اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں چپٹر The Silver Knitting Needles کی Comprehension ہم اس کا پورا سبق پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج ہم Comprehension میں کچھ سوالوں کے جواب جانیں گے پہلا سوال ہے How did Sana protect herself from the cold in the winter Sana اپنے آپ کو سردی کے موسم میں کیسے بچاتی ہے تو ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا کہ Sana جو ہے in the winters سردیوں کے موسم میں Sana would wear sweaters Sana sweater جو ہے وہ پہنتی ہے socks جرابیں and scarves or scarf knitted by dady to protect herself from the cold جو اس کی دادی اس کے لئے بنائی کرتی ہیں اگلا سوال ہے Where did dady keep her silver knitting needles دادی جو ہیں وہ اپنی بنائی کی سلائیاں کہاں پہ رکھتی ہیں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ She always placed them on the top shelf وہ اپنی جو ان کے کمرے میں انماری تھی اس کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھتی تھی Next question ہے Why did dady scold ali ڈادی finally understand the truth behind what had happened to her needles ڈادی کو آخرکار کس طرح سے پتا چلا کہ اصل میں اس کی سلائیوں کے ساتھ کیا ہوا Bus driver told dady that Sanna had forgotten the silver needles on her seat yesterday Bus driver نے dady کو بتایا کہ Sanna جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر بنائی کی سلائیاں کل بھول گئی تھی Dady finally understood what had really happened اس سے دادی کو سمجھ آکی کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا Next question ہے What lesson did Sanna learn from this whole incident اس سارے واقعے سے Sanna نے کیا سبق سیکھا It is always better to tell the truth No better how difficult it is ہمیشہ سچ بولنا چاہیے بے شک معاملہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو تو پیارے بچوں ہمارے نبی نے بھی کہا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہمیں مزاق میں بھی جھوٹی بولنا چاہیے اور جان بوجھ کر بے جانے بوجھے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس حدیث پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں ایک پسچن ہے کہ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اللہ کی خاطر تو اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر آپ سے معافی مانگ لے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیا کریں تو امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سکرائب کریں